بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہوں آپ بلکل ٹھیک ہوں گے ویورز آج کی ویڈیو میں میں آپ سے بی بی گلز کا فروگ ڈیزائن شیئر کرنے جارہی ہوں ویورز یہ فروگ ڈیزائن ہم ایک سے لے کر پانچ سال کی بچی کے لیے بنایا ہے ویورز یہ فروگ ڈیزائن ہم نے مختلف بنایا ہے ہم نے پلین کپڑے پر بھی بنایا ہے اور کچھ ہم نے پرنٹڈ کپڑے پر بنایا ہے تو کچھ فروگ ڈیزائن ویورز ہم ایک سال کی بچی کے ہیں کوئی دو سال کی بچی کا کوئی تین سا یہ پانچ سال کی بچی کا اور ویورز آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت سارے آئیلیاز مل گئے کہ کیسے ہم گھر پر اپنی بچیوں کے لیے ان کٹ پیسی سے اور بچے ہوئے کپڑے سے خوبصورت فروگ ریڈی کر سکتے ہیں وہ بھی بالکل ریڈی میٹ سٹائل میں تو آپ نے ویڈیو کو کہیں سے بسکپنی کرنا ویڈیو کو پورا واج کرنا ہے ہم نے بہت محنس ہے آپ لوگ کے لیے یہ ڈیزائن ریڈی کی ہیں اور ان ڈیزائن کی ہم نے جتنے بھی یہ ڈریسز ٹچ کی ہوئے ہیں ان سب کی ویڈیو میرے چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہے اگر آپ چاہیں تو میرے چینل پر وزر کر سکتے ہیں آپ کو وہاں پر ان سارے ڈریسز کی ویڈیو مل جائیں گی تو چلے ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیوز یہ فرسٹ ڈریس بلیک کلر میں ہے یہ ایک سے ڈیڑھ سال کی بچی کے لیے ہم نے ریڈی کیا ہے ویڈیوز یہ بھی ہم نے کٹ پیسی سے بنایا ہے ویڈیوز یہ دیکھیں ہمارے کٹ پیس لیا تھا اس کے ساتھ یہ بورڈر بنا ہوا تھے ایک سائٹ پر یہ بورڈر ہم نے لیدہ کر لیا اور بورڈر کو ہم نے اس طرح لگا دیا اور سائٹ سے ہم نے یہ دیکھیں چھوٹی شٹل والی لیسٹ ایچ کر لیا اور درمیان میں ویڈیوز ہم نے یہ گوٹا سٹچ کر لیا ہے وی کٹ میں یہ دیکھیں اور یہ بورڈر بھی ہم نے اس طرح لگایا ہے جیسے وی کٹ میں نیک ہوتا ہے یہ نیچے ہم نے بٹر فلائی لگا یہ بٹر فلائی کے اوپر بھی ہم نے گوٹا سٹچ کی ہے اور ساتھ ہم نے یہ گوٹے کے ہی ٹسلز بنا کے لگایا ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے چونٹس والا فراک ریڈی کی ہے یہ سلیبلیس ہم نے یہ فراغ ریڈی کی ہے یہ ہم نے فراغ کا ٹوپ آٹ پلین رکھا ہے اور بوٹم ویورز ہم نے یہ دیکھیں ہالوور کپنے کا بنایا ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے نیچے فراغ کے یہ شٹل لیسٹ ایچ کی ہے یہ فلاور کے ساتھ کی یہ دیکھیں ویورز یہ ہمارے فراغ کی لوگ ہے دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ہمارا یہ فراغ ویورز یہ ہمارے فراغ کی بیک سائیڈ ہے یہ دیکھیں بیک سائیڈ سے ہم نے بٹن پٹی بھی بنایا ہے اور یہ دیکھیں بیک سائیڈ سے ہم نے ویسے ہی لیسٹ ایچ کی ہے بوٹم پر جس طرح ہم نے فرانٹ میں لگائی ہے ویورز اس کے ساتھ ہم نے نکر سٹیچ کی ہے یہ دیکھیں یہ جو بارڈر لگا ہوا ہے یہ بھی ہمارے کٹ پیس کے ساتھ ہی بارڈر تھا اس کو ہم نے یہ نکر کے بوٹم پر ایٹیچ کر دی ہے امید ہے ویورز آپ کو یہ ڈریس ڈیزائن پسند آیا ہوگا ویورز اگر آپ اس ڈریس کی بھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی سٹیچنگ کی ویڈیو میرے چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہے ویورز یہ سیکنڈ ڈریس ہم نے مرون کلر میں بنایا ہے اور یہ ہم نے پلین کپڑے پر ہم نے یہ گول دامن والی شیٹ بنائی ہے جیکٹ سٹائل میں ہم نے اس کا ڈیزائننگ کی ہے یہ دیکھیں ہم نے نیک پر ہم نے یہ سلیٹ بنایا ہے سلیٹ کے اوپر ہم نے یہ فلز لگایا اور سات ویورز ہم نے یہ گوٹے کی پتی اٹیچ کیا یہ دیکھیں اور باہر سے بھی ویورز ہم نے زگزگ ڈری لگائی ہے یہ دیکھیں اس طرح ہم نے یہ جیکٹ سٹائل میں پہلے لیسٹ اٹیچ کر لی ہے اور اس کے باہر پھر ویورز ہم نے زگزگ ڈرییں لگائی ہیں یہ دیکھیں ایک ایک انچ کی سپیس سے ہم نے یہ زگزگ ڈورییں لگا دی ہیں یہ بلکل اس کی لک اس طرح لگ رہی ہے جیسے یہ اوپر سے جیکٹ پہنی ہوتی ہے اور یہ ہم نے اس کی سلیز ریڈی کی ہیں سلیز ہم نے پاسٹائل میں بنائی ہیں یہ دیکھیں ہم نے چونٹس والی سلیز ریڈی کی ہیں دونوں سائلوں سے ہم نے چونٹس ڈالی ہیں اور نیچے سے بیورد یہ دیکھیں ہم نے یہ گولد آمن رکھے گولد آمن کے باہر ہم نے شٹل والی لیس اٹیج کی ہے ڈیس کے ساتھ کی اور ہم نے ترپائی کر دی ہے باٹم پر یہ دیکھیں بھی وہاں یہ ہمارے شرٹ کی فل لوک ہے یہ شرٹ کی بیک سائیڈ ہے یہ دیکھیں بیک سائیڈ سے ہم نے جسٹ لیس لگائی ہے اور پیچھے سے بڈن پٹی بنائی ہے بیورد اس ڈیس کی بھی ویڈیو میرے چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں بیورد یہ اس کے ساتھ ہم نے پٹیالا شلوار ٹائپ ہم نے شلوار ریڈی کی ہے یہ نیچے سے ہم نے ویسے چونٹس نہیں ڈالی ہم نے اس میں لاسٹک ڈال کے یہ ہم نے اس کا شلوار ریڈی کی ہے یہ سکین کلر کی ہم نے اس کی شلوار بنایا کنٹراس میں یہ ہمارے ڈیس کی فل لوک ہے اور بیورد یہ ڈریس ہم نے دو سے دھائی سال کی بچی کے لیے بنایا ہے بیورد یہ تھرڈ ڈریس ہمارا یہ ایکوہ گرین کلر کے ہے اور بلو کلر کا ہم نے اس میں کنٹراسٹ دیا ہے بیورد یہ اس کا ہم نے پجاما پرنٹڈ بنایا اور یہ فروک ہم نے پلین بنایا ہے یہ دیکھیں بیورد یہ شلوڈر پر ہم نے جسٹ لیس لگا یہ راؤنڈ شیئر میں ہم نے اس کا نیک ریڈی کی ہے درمیان میں بیورد ہم نے شلوار کے ساتھ پٹی اٹیچ کی اور باہر سے ہم نے گوٹا اٹیچ کر دیا ہے بیورد اور ہم نے تین تین پٹییں اٹیچ کی ہیں اس کی بٹن کی جگہ آپ چاہیں تو بٹن بھی اٹیچ کر سکتے ہیں یہ ہم نے شٹل لیس والے بنچی دلیے تھے یہ دونوں سائیڈوں پر ہم نے ایک ایک بنچی لگایا ہے اور ساتھ بیورد یہ دیکھیں یہ ہم نے بٹر فلائی بنا کے لگائی ہے جو اس کا پجاما اس کے ساتھ کے کپڑے کی ہم نے بٹر فلائی بنا کے لگائی ہے اس کے اوپر ہم نے یہ دیکھیں تری پلز لگا دی ہیں اور بیورد یہ ہم نے فراغ کا بوٹم بڑا رکھ ہے سوری ٹاپ پارٹ بڑا رکھ ہے اور بوٹم چھوٹا رکھ ہے یہ دیکھیں بوٹم کے نیچے بھی ہم نے لیس اٹیچ کی ہے اور یہ کافی فلیئر والی ہم نے فراغ ریڈی کی ہے ہم نے جو اس کی فریل لگائی ہے وہ کافی فلیئر رکھا تھا ہم نے اس کا اور یہ دیکھیں کتنی باریک باریک چونرس آئی ہیں ہمارے فراغ میں اور یہ ہمارے فراغ کی لوگ ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا فراغ اتنا خوبصورت لگ رہا ہے اگر آپ بھی پرنٹڈ کپڑے پر فراغ بنانا نہیں چاہتی تو آپ بھی اس طرح پین کپڑے پر فراغ بنا سکتی ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے فراغ کی بیک سائیڈ ہے بیک سائیڈ کے ہم نے بٹن پٹی بنائی ہے ہم نے جو چلوار کے ساتھ کا کپڑا تو اس کا فراغ ریڈی کر لیا اور فراغ کا جو کپڑا تھا اس کی میں نے یہ پجامہ ریڈی کر لیا ہے یہ دیکھیں اس میں سے ہم نے یہ جو ڈوٹس والا کپڑا تھا وہ نکال کے ہم نے یہ پٹی لگائی تھی فراغ کے درمیان میں تلٹ والی جگہ پر یہ ہمارے ڈیس کی فل لک ہے امید ہے ویورد آپ کو یہ ڈیس دیزائن بھی پسند آیا ہوگا اس کی ویڈیو بھی میرے چینل پر اپلوڑ کی ہوئی ہے ویورد یہ ہم نے پڑک کپڑے پر بنایا ہے یہ سکن کلر کا ہم نے کپڑا لی ہے آل آور میں یہ دیکھیں ویورد یہ اس کی ہم نے نیچے یہ شلوار کے ساتھ کے کپڑے کی پٹی پہلے اٹیچ کی اور اوپر پھر ہم نے شرٹ کے ساتھ کے کپڑے کی پٹی اٹیچ کر لی ہے یہ سائیڈوں پر ویورد یہ دیکھیں ہم نے جوائنٹ لیس اٹیچ کی ہے دونوں سائیڈوں پر یہ پینل کی طرح ہم نے جوائنٹ لیس اٹیچ کی ہے اور یہ دیکھیں ہم نے اس کی سلیز ریڈی کے ہی ہیں پاسٹائل میں یہ دونوں سائیڈوں پر ہم نے چونرس ڈالی ہیں اور شلوار کے ساتھ کا کپڑا اٹیچ کر دی ہے یہ دیکھیں ویورد یہ ہم نے پوکٹس لگائی ہیں یہ دیکھیں پوکٹس کے اوپر ہم نے جوائنٹ لیس اٹیچ کی اور فیبرک کی پٹی لگائی ہے اور یہ دیکھیں یہ نیچے تک ہماری جوائنٹ لیس لگی ہوئی ہے اور یہ درمیان میں جو ہم نے پٹی اٹیج کیا یہ بھی ہم نے انڈر تک اٹیج کیا فراک کے بوٹم تک یہ دیکھیں دامن پر ہم نے لیس ٹیج کیا یہ ہم نے اے لائن شیئے میں فراک ریڈی کیا ہے ویورز اور یہ تقریباً چار سے پانچ سال کی بچی کے لیے ہم نے یہ ریڈی کیا ہے فراک اور ویورز یہ ہمارے فراک کی بیک سائیڈ ہے بیک سائٹ سے ہم نے بٹن پٹی بھی بنائی ہے ویورز اگر آپ ابھی تک یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آرہی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اچھا سا کومنٹ کریں اور اپنے فرینز میں بھی شیئر کریں تاکہ ویورز ہماری حوصلہ افضائی ہو ہم اور بھی آپ کے لئے اچھے اچھی ویڈیوز بنائیں اور ویورز بیل آئیکن کو ضرورت بات دیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کے پاس پہنچ جائے اور یہ دیکھیں یہ ویورز ہم نے اس کا ٹراؤزر بنایا ہے یہ دیکھیں ٹراؤزر ہم نے پلین رکھ ہے اور یہ ہمارے ڈیس کی فل لوک ہے اگر آپ بی بی گلز کے اس طرح کے ڈیس کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل پر ویڈا کر سکتے ہیں میرے چینل پر آپ کو اس طرح کی فراؤگ ڈیزائن کی بہت ساری ویڈیوز ملیں گے جس میں ہم نے ڈیس کے ساتھ کے بچے ہوئے کپڑے اور کٹ پیسی سے بہت خوبصورت اور سٹالش فراؤگ ریڈی کی ہیں وہ بھی بالکل ریڈی میڈ سٹائل کی طرح اگر آپ ہماری چینل پر ویڈا کریں گے تو میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ ریڈی میڈ فراؤگ کو بھول جائیں گے ہم نے بہت ساری ویڈیوز اور ڈیس اپلوڈ کی ہوں اپنے چینل پر ان کی سٹیچنگ کی تو امید ہے ویورز آپ کو یہ تمام ڈیس پسند آئے ہوں گے اور ویورز اگر آپ مزید بھی اس طرح کے ڈیس کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری نئے آنی ویڈیو آپ کے پاس پہنچ جائے اوکے ویورز اپنا اور سب کا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ